مومبئی ایک ریپورٹ آپ دیکھئے مومبئی میں سمودر میں ڈوبا تیرتا رہ سترہ مشکل سے بچائی گئی پندرہ لوگوں کی جان یہ تصویریں مہم استد باندرہ ورلی سی لنکی ہیں جہاں سمودر میں تیرتا ہوا ایک ریسٹورنٹ دیکھتے ہی دیکھتے سمودر کی گہرائیوں میں سمانے لگا حالانکہ اس ریسٹورنٹ پر سوار پندرہ لوگوں کو بچا لیا گیا آبدہ پربندر نینترن کخش کے مطابق اگنیشمن بیوہاگ کو شام چھے بچ کر 20 منٹ پر اس گھٹنا کی سوچنا ملی تھی جس کے بعد باندرہ پولیس اور تٹیہ پولیس کو یہ جانکاری دی گئی جانکاری کی مطابق یہ نوکہ اے ای آٹی نامہ کمپنی سے سمبند ہے اور اس پر آرک ڈیک بار نام سے ایک ریسٹورنٹ بنایا گیا تھا آرک ڈیک بار سمودر کے کنارے سے ڈیڑھ کلومیٹر اندر بنا تھا اور یہاں آنے کے لیے لوگوں کو پہلے ریزرویشن کرانا پڑتا تھا ریزرویشن کرانے کے بعد ہی باندرہ سی لنک سے ایک سپیڈ بوٹ گراہکو کو آرک ڈیک تک لے جاتی تھی حالانکہ کچھ سماسیوی سانسٹھاؤں نے شروع میں اس ریسٹرہ کا کافی ویروت بھی کیا تھا ان کا ترک تھا کہ اس طرح کے پریوگو سے سمودر میں پردوشن بڑھے گا درسل مومبئی میں پریٹن کو بڑھاوہ دینے کے لیے سمندر میں تیرتے جہاج میں کھانے پینے کے لیے فلوٹنگ ہوتیل کے سوویدھا شروع کی گئی تھی ادھر مہاراش سمودری بوٹ کا کہنا ہے کہ یہ گلت ہوگا کہ جہاج پلٹ گیا تھا اس کا لائسینس شکروبار کی شام تک تھا اور مانسون کو دیکھتے ہوئے اسے بھوچا ڈھککا لے جایا جا رہا تھا اسے دوران ایک چٹان سے ٹکرا جانے کے کارن جہاج میں چھے دھو گیا اور جہاج میں پانی بھرنے لگا ادھر اس ریسکیو آپریشن کے بعد اب جہاج کے ڈوبنے کی صحیح وجہ پتہ لگانے کی کوشش نے جا رہی ہے اور اس کے کیپٹن سے بھی پوچھتا آج کی جا رہی ہے وہیں اس پورے حادثے کے دوران رہت کی بات یہ ہے کہ اس میں سوار سبھی پندرہ لوگوں کو سوکرشن بچا لیا گیا نہیں تو یہ بڑا حادثہ ہو سکتا تھا مومبئی سے شریندر سنگھ کے ساتھ اور اس قبر پر اور اپ ڈیٹ کے لئے سیدھے مومبئی کاروک کرتے ہیں نیوز دیشن سمواداتا وکاس ہمارے ساتھ جوٹ چکے وکاس گھٹنا ستھال پر کیا تازہ سورتحار نہیں دی دیکھئے ریسکیو ورک اس سمیں پورا کر لیا گیا ہے بیتی رات دیر تک ریسکیو ورک چلا تھا پندرہ لوگوں کی جانے بچا لی گئی تھی گنیمت سے انہیں سرکشت تک پر لائے گیا تھا لیکن ابھی بھی جو جہاچ ہے وہ آدھی ڈوبی ہو اسثتی میں سمودر کے بیچوں بیچ پڑا ہوا ہے یہ ایک نیا کونسپ تھا جسے کی فلوٹنگ ہوتل جسے کی یہاں کے لوگ فلوٹل بھی بلاتے تھے وہ تھا لیکن ابھی اس پورے گھٹنا کے کارنوں کی جانچ کی جاری کی کیا جہاچ کا نچلا حصہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کی وہ ایک چٹان کے ٹکرانے سے ٹوٹ گیا اور اس میں پیانی بھرنے لگا ان تمام باتوں کی جانکاری ہو پولیس نکال رہی ہے اور جواب دے ہی جو ہے وہ تیہ کرنے کی کوشش کی جاری جس کے بعد ہی کوئی ماملہ پولیس اپنی طرف سے لے گی جی نہیں بلکل وکاس بہت بہت شکریہ تمام اپ ڈیٹس کے لیے